سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے عمران خان پلے کر رہے ہیں جس سے عم کی وائب ساری دنیا میں جا رہی ہیں خاص طور پہ پاکستان چاہتا ہے کہ سعودی عرب اور عیران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کا خاتمہ ہو اور بہت کھلے الفاظ کے اندر عمران خان نے ابھی جو پیغام دیا ہے ساری دنیا کو دیا ہے خاص طور پہ عیران کے اندر کھڑے ہو کے عیرانی صدر کے ساتھ کھڑے ہو کر جو بات کی ہے کہ عم کی بات کرنی ہے جنگ مسائل کا حل نہیں ہے تنازات مسائل کا حل نہیں ہے غربت کے خاتمے کے لیے آگے بڑھنا ہے اور اس خطے میں پاکستان کا جو رول جو پاکستان چاہتا ہے اسی طریقے سے اگر معاملات آگے بڑھیں جو ظاہر ہے سب کی خواہش بھی ہے ایران کی خواہش بھی ہے سعودی عرب کی خواہش بھی ہے لیکن عملی طور پر یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے سوالات کئی دفعہ ایسے اٹھائے گئے عملی طور پر اب ہوگا کیا جو سالسی کا مشن ہے امران خان کا وہ ایک راؤنڈ کامیابی سے آج پورا ہو جائے گا منگل کو وہ تشریف لے جائیں گے سعودی عرب وہاں کیا ہوگا ہمارے ساکھ سابق ایمبیسیڈر زفر شیخ صاحب اس وقت ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں زفر شیخ صاحب پاکستان کی خواہشات بہت اچھی ہیں بہت زبردست قسم کا ایک جسچر پاکستان کے طرف سے نظر آیا ہے بڑی اچھے الفاظ جو تھے حسن روحانی صاحب کے بھی اور عمران خان صاحب کے بھی رہے اور دنیا کو ایک میسیج گیا کہ پاکستان کس خوبصورتی سے ایک رول پلے کرنا چاہتا ہے میں پہلے چاہوں گا کہ ایک چھوٹی سی ٹرم استعمال ہوئی ہے میڈیئیشن پاکستان میڈیئیشن نہیں چاہتا میڈیئیشن کرنا نہیں چاہتا پاکستان سالسی چاہتا ہے یہ یہ ڈیپلومیسی کے اندر یہ لفظ جو بڑا رول پلے کرتے ہیں اور ساتھ ہی آج یہ نوٹ ایک اور امپورٹن بات تھی کہ دوست ممالک ہیں پڑوسی ممالک ہیں برادر ممالک نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو اور ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان اور ایران جو ہیں اس لطے کے بہت بڑے ملک ہیں مسلمان ملکوں میں سب سے امپورٹن ملک جو ہیں اس میں سے سعودی ریبیا اور بھی اپنی جگہ پہ امپورٹنس رکھتے ہیں بات ایران کی اس ایریا میں میڈلی اس میں بھی بہت امپورٹنس ہے پاکستان کی تو الحمدللہ امپورٹنس ہے ہی کیونکہ ہم نکلئر کنٹری ہیں یہ جو وزٹس ہوئی ہیں عمران خان صاحب دیکھیں عمران خان صاحب کی سر سے پہلے یہ ہے کہ وہ کھل کے بات کرتے ہیں اور صحیح بات کرتے ہیں اقوام متحدہ میں کبھی کسی ویدل نے اس طرح کی سپیچ پہلے نہیں کیے اور اس میں اس نے سچ کہا اور صحیح کہا اور اس میں جو آپ کے اس ریلیشنشپ میں آپ کو بات بتاؤں جو ابھی جو طابت کل رہا ہے کہ مسلم امہ کے یونٹی یاد دلائی گئی اس کے بعد اس میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے اور کشمیروں کے خلاف کیا ہو رہا ہے اور جب کیا ہوتا رہا ہے مقصد کہنے کا ہے تو اس چیز کو نظر انداز ہم پاکستان ایز کنٹری مسلم کنٹری کا فرض بنتا ہے کہ اس لیے کریں عمران خان صاحب نے یہ بیڑا ہاتھ میں اٹھایا ہے اور یہ تیسری ویدیت ہے اس کی یونٹی نیشنز میں بھی ملے تھے اور یونٹی نیشنز میں جب ایران نے کھل کے پاکستان کی کشمیر کے معاملات پہ اور ساری چیزوں پہ حمایت کی تھی جو بہت بڑی بات ہے میں چاہوں کہ شیخ صاحب آپ کو سنما ہوں عمران خان صاحب نے جو دونوں ممالک سے متعلق جو سالسی کی بات کی وہ ہے کیا اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے جس طرح کے تعلقات شیخ صاحب پاکستان کے ایران کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ ہیں اور پاکستان سالسی میں آگے بڑھ رہا ہے کیا اس میں کامیابی یقینی ہے یا کوئی ملک ناراض بھی ہو سکتا ہے پاکستان سے دیکھیں یہ جو بیڈییشن ہوتی ہے اور جو سالسی ہوتی ہے بیڈییشن بسکلی ایک وہ ہوتا ہے کہ کسی ملک نے آپ کو کہا ہو کہ میرا ان کے ساتھ تعلقات قریب لے آنے کے لیے مدد کریں یا کچھ مدد مانگیں ایک وہ چیز ہوتی ہے جو خود ایک ملک کے ہرتیش کرتا ہے کہ نہیں جی یہ دو بڑے جو مسلمان ملک ہیں ان کے بیچ میں جو چیز ہونی چاہیے ان کو قریب ہی لائے جائے اس کے سالس ہی کی جائے اس کی جو تھوڑی تھی باریکی میں نے آپ کو سمجھا دی سچی بات یہ ہے کہ یہ دو ملکیوں ہیں اس کے اوپر کشیدگی رہی ہے خاص کر کے یمن پہ کشیدگی رہی ہے میں زیادہ ہسٹری میں نہیں جاؤں گا کافی کچھ ایڈیولوجیکل بیسنسز بھی ہیں جیسے پرائیم ایسر صاحب نے کہا کہ بڑی تیشیدہ ہے اس میں تھوڑی چیزیں ہیں مگر کبھی بھی جب بھی ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں جس کا انہوں نے یہ بتایا کہ حل صرف بات کرنے سے حل ہوگا نہیں تو بات کرنے کے علاوہ مذاکرات کے بعد وہی بات کرنا جائے میں سعودی عربیہ میں چار سال رہا ہوں اس سب سے رہا ہوں جب ایران کے اور سعودی عربیہ کے تعلقات آپس میں بگر چکے تھے اور جو آج کل ہی وہ جو ہے ڈپلومیٹک گلیشنز جو ہیں اور وہ وہاں ایک دیو کے تعلقات نہیں ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پاکستان اکتہ بڑا ملک ہو کے جمران خان صاحب نے ہمارے لیڈر نے یہ سوچا کہ یہ ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ ضرور پرنس محمد نے جہاں نئی لیڈرشپ آئی ہے انہوں نے بھی ضرور اپنا فیالات کے ظاہر کیا ہوں اچھا شیخ صاحب آپ رہے بھی چار سال مجھے ایک چیز اور کہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے پاکستان جو سالسی کا رول پلے کر رہا ہے پہلا سٹیپ کیا ہوگا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے یہ اصولاً فیصلہ کیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے نمبر ون نمبر ون نمبر ٹو بیٹھ کے بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو سالسی جو ہوتا ہے وہ بیٹھ کے بیچ میں کتھے بات کرتے ہیں ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو پارٹیز آپس میں بات کرتی ہیں ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے دوسرا دوسری پریارٹی یہ ہونی چاہیے کہ یہ دو بلد جب بات کریں اس میں پاکستان کا بیٹھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس خطے میں القاعدہ کے بعد جو ساری جو افانکستان کا اچھا چلا ہے ہندوستان نے بڑا فائدہ اٹھا ہے اور ان دیکھو کہ آپ کو بتایا جبران خاص نے بڑی ضرورت بات کی کہ ویسٹڈ انٹریسٹ ہے کچھ ریاست ہوگا جو چاہتے ہیں کہ یہ ایران اور یا مسلمان کے ایران اور وہاں میں تو امریکہ کی طرف ہوں گا آج میں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے اور اس کے لیے کہا تھا مگر امریکہ نے ہمارے پرائم میریسٹر کو سعودی ریویا اور ایران کے لیے نہیں کہا کیوں امریکہ جو ہے وہ سعودی ریویاں کا بہت بڑا مارکٹ ہے 200 بلین ڈالر سے زیادہ انہوں نے حقیار دینے ابھی پوج بھی بھیج رہے ہیں میں کھل کے بات کروں گا کیونکہ جب ہمارے پرائم میریسٹر بات کرتے ہیں تو ہمیں بات کرنی کہیے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ایران اور سعودی ریویاں آپس میں قریب ہوں کبھی نہیں چاہے گا اور یہ پوری گیم جو کھیلی جا رہی ہے صرف کیونکہ وہی سپر پاور ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے وہی ایران کے ساتھ دشمن بنا ہوا ہے وہ ان کی اپنی تعلقات ہے وہ ٹھیک اس پر میں نہیں کرتا کیوں کیا ہے کیا کیا مگر یہاں تک سعودی ریویاں کا تعلق ہے خاص کوئی فرق نہیں ہے اور یمن کے جو ہیں آپ دیکھیں جو ساری ساری چیزیں ہوئی ہیں ہم نے پاکستان نے پھر بھی ایران کا ساتھ دیا ہم نے نیوٹرنسٹنڈیا تھا ہماری پارلمنٹ نے نیوٹرنسٹنڈیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ایران کو کبھی انٹرگنائز نہیں کریں گے کیسے بھول سکتے ہیں جو سوٹ کا زمانہ جب ریجنل کوپریشن فورڈ ڈیولپنٹ کی جس میں ایران پاکستان کر کی تھا تو ہم کسی بھی کسی بھی وجہ سے ایران کو کھونا نہیں چاہتے بہت بہت شکریہ شیخ صاحب پہلا اقدام یہ کہ کوئی ملز نہ ہو تو سب سے پہلے جنگ بندی کا اعلان ہونا چاہیے دونوں ملکوں کی جانب سے اور پاکستان جو سالسی کا رول پلے کر رہا ہے وہ بہت ہی اہم ہے سارے دنیا کے اندر بڑا پوزیٹیف دیکھا جا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی یہاں گیارہ سال سے حکومت ہے پاکستان پیپرز پارٹی کی اندر میٹنگز ہو ان کے شہروں کے دوریں ہو لگتا ایسا ہے پتہ نہیں کیا جادوگری کریں گے کہ مسئلے حل کر دیں گے کرتنا کیا چاہتے ہیں گراؤنڈ پر کیا صورتحال ہے کچھرا گندگی سڑکیں ٹوٹی ہوئی بے حد برا حال ہے سمجھ نہیں آتا مسئلہ کیسے حل ہوگا لیکن ان کی باڈی لینگ میٹ سے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا تورم خانی استعمال کریں گے کراچی کا مسئلہ یوں حل کر دیں گے لڑکانہ کا کر دیں گے بلاول ناراض ہیں لڑکانہ کے معاملے پر ظلفقار آباد ایک نیا شہر بننا ہے اس کے حوالے سے سات ہزار ایک سو اکیانوے عرب روپے پاکستان پیپرز پارٹی نے خرچ کی گیارہ سال میں ایک جھلک دکھاتا ہوں اس کے بعد بہت اہم شخصیات پروگرام میں شامل ہوں گی آپ نے آپ جب دیکھیں گے نا مرادلی شاہ صاحب کو آپ کو لگتا ہے ایک دن کا سی ایم جو انڈین مووی تھی پتہ نہیں کیا کر دیں گے اتریں گے یہ آرڈر دیں گے ایسا کریں گے کچھرا اٹھ جائے گا سفائی ہو جائے گی پانی آنے لگے گا سڑکے بن جائیں گی پارک ٹھیک ہو جائیں گے سب کچھ ایسا لگتا ہے عملن گی راؤنڈ پر کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے ساتھ ایک آفیسر ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے تیسرا ہوتا ہے اس کو بلاتے ہیں اس کو بلاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں مرسط پروگرام میں اب شامل ہوں گے سابق ایڈمیسٹریٹر رہے ہیں کراچی کے بہت اہم گفتگو کرتے ہیں فہیموز زمہ صاحب اور آباد کے بھی نئے جو بلڈرز اسکوسییشن اس کے چیئرمن ہیں بہت ہی اہم شخصیت ہیں محسن شیخانی صاحب میں گفتگو محسن شیخانی صاحب سے شروع کرتا ہوں محسن صاحب یہ جو سندھ گورنمنٹ ہے بہت کوشش کرتی ہے کام کرنے کی سات ہزار ایک سو اکیانوے ارب روپے گیارہ سال کے اندر انہوں نے خرچ کی ہیں سندھ کے اندر دو دفعہ تین دفعہ سندھ دوبارہ بن جاتا اتنی رقم کے اندر لیکن ان کی پھرتیاں بہت نظر آتی ہیں چند دنوں پہلے میں نے سنایا کہ سندھ گورنمنٹ نے آپ کو بلائے بھی تھا سیکرٹری صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی کیا آباد کے ساتھ وہ چاہتے ہیں اور آباد کیا سندھ کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کراچی میں یا سندھ کے اندر کرنے جا رہی ہے اسلام علیکم فیصل بھائی اور بہت شکریہ آپ کا اس امپورٹن ایشوز کے حوالے سے بات کرنا اور کراچی اور سندھ اور پاکستان کی اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں ساری ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ادارے کے فیلئر ہو گئے ہیں بسیکلی جو نو نو کام کرنا تھا وہ ادارے کام نہیں کر رہے اگر وہ ادارے آج کام کر رہے ہوتے تو یہ سارے ایشوز نہ ہوتے نہ کچھرے کا ایشو ہوتا نہ الیگل کنسٹرکشن کا ہوتا نہ پانی کے ایشوز ہوتے ہیں ہم فیلئر ہیں لازد دس بارہ پندرہ سالوں میں یہ اداروں بلکل بھی جو ان کو پرفارم کرنا چاہیے وہ کرنی پا رہے ہیں اور جو فنڈز بھی یوٹیلائز ہو رہے ہیں وہ کوئی ٹارگیٹڈ پتہ نہیں چل رہا اس لیے کہ کہیں نہ کہیں چیک ان بیلنس ہو چیزیں ہو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ایک آدم میٹنگ تھی اس میں ہم نے کہا دیکھیں یہ کیبل نیٹورک ہے یہ پرائیوٹ لوگ کر رہے ہیں اس میں کوئی گورنمنٹ کا نہیں ہے سب لوگ خوش ہے کیبل آ رہا ہے لوگ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں یہ ہر آدمی ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اگر اس کو سرویسز مل رہی ہو تو تو خدا رہی یہ پرائیوٹ سیکٹر کو آپ انوالف کریں پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں جیسے ہی بلڈنگ کنٹرول آپ ال ڈی اے کا دیکھ لیں لاہور ڈیولمنٹ اتھارٹی میں انہوں نے بائیس چیئرمن پرائیوٹ سیکٹر کو ڈال دیا وہ ہمارا آباد کا چیئرمن تھا اس نورڈن ایریا کا اس کو ہم نے بریک کیا جب تک آپ حوالے نہیں کریں گے چیزیں نہیں ہوگی اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بڑے مشکل ہو گئی ہے ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم کس طریقے سے جہاں جس کام کی ایکسپرٹیز ہے جو لوگ جو کام جانتے ہیں خدا رہا ان لوگوں سے کام لے آپ ان لوگوں کو آگی کر دیتے ہیں میں حیرارڈو بہ بحسین بھائی میں شامل کرنا چاہتا ہوں فہیموز زمہ صاحب کو جنہوں نے سسٹم چلایا ہے جو ایڈمیسٹریٹر رہے ہیں کراجی کے میرے خیالے غصے میں بھی ہوتے ہیں تھوڑا سا پریشان بھی رہتے ہیں فہیموز زمہ صاحب یہ جو پھرتیاں آپ دیکھتے ہیں سی ایم صاحب کی سیکیٹریز کی سابق چھے چیف سیکیٹر اطلوب ہیں سات ہزار ایک سو اکیانوے عرب روپے سندھ میں خرچ ہوئے پچھلے گیارہ سال میں جو شہر کا حال ہے اس پر آپ کیا کہیں گے فیضل صاحب مجھے پتہ نہیں کہ مجھے گفتگو کہاں سے شروع کرنا چاہیے دیکھئے یہ بنیادی بنیادی طور پہ ہمارے سیاسی نظام کا فیلئر ہے دیکھئے کراچی ہو گیا یا ملکہ کوئی بھی دوسرا شہر ہو گیا جب تک آپ ان شہروں کو امپاور نہیں کریں گے یہ پرائیوٹ سیکٹر کو امپاور کرنے کی بات نہیں ہے یہ بنیادی طور پہ آپ کے شہروں کو امپاور کرنے کی بات ہے جب تک آپ نہیں کرو گے یہ شہر فنسل نہیں کر سکتے دیکھئے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کراچی دنیا کے آرٹس جو میگا سٹیز ہیں ان میں سے ایک ہے مگر آپ کراچی کے طرف حکمرانوں کا رویہ دیکھئے آج تک جو سینسس کیا گیا ہے اس کے اندر کراچی کی صحیح آبادی نہیں نکالی گئی اور اور تو اور چھوڑ دیجئے دو کروڑ لگائی گئی ہے ساڑھے تین کروڑ نہیں نہیں دو کروڑ نہیں لگائی گئی ایک کروڑ سولہ لاکھ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لگائی گئے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ جی ایک کروڑ یہ جو آفیشل جس کے اوپر آپ کم وہ بھی ہو مگر چونکہ وہ اتنی غلط ہے کہ آج تک سرکار جو ہے اس سینسس کو فائنل نہیں کر پائی دیکھئے دوسری طرف ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہ پاکستان کا وہ شہر ہے جو سن سیتالیس میں چار ساڑھے چار لاکھ کی عبادی تھی آج کم از کم ڈھائی تین کروڑ کی عبادی ہے اس کا مطلب بھی ہوا تقریباً ساٹھ سے ستر گناہ پھیلا ہے یہ شہر پچھلے ستر سالوں میں یقین جانئے ایک مثال آپ کو نہیں ملے گی میں چین کے شہروں کی بات نہیں کرتا کہ وہ نئے شہر بساتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں مالوں مگر دنیا کے نیو یارک ممبئی کلکتہ کوئی بڑا شہر اٹھا لیجئے جو ستر سال میں ستر گناہ پھیل آبادی اس کی بڑی ہو ایسا نہیں ہو تو یہ مزاخ نہیں ہے یہ شہر اٹھائیس میں سے یورپین یونین کے بائیس ممالک سے آبادی میں زیادہ ہے یونان یا گریس کی آبادی صرف ایک کروڑ کی ہے اب اس کو آپ جو ہے جو ہمارے شرجیل میون صاحب یا ہمارے جو بھی منسٹرز رہے ہیں جو بھی جو بھی دیان نظام رہے ہیں اس سے چلانے کی کنش کرتے ہو بنیادی طور پر کراچھ شہر کو جتنے حکمران ہیں وہ صرف لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پیسہ بناتے ہیں مگر اس کو واپس دینے کو تیاد نہیں کیونکہ اس کے ساتھ ایک بلکل جو ایک مذہبی کہتے ہیں نا جیلیسی میں ہمارے بچپن میں ہمیں انقصال سنتے تھے شیعہ سننی کا جھگڑا اس شہر کے ساتھ کوئی پتہ نہیں کون سا ازم کا جھگڑا ہے جس کے ساتھ اور یہ وہ شہر ہے جو اس ملک پاکستان کی ایک تہائی سے زیادہ جیلی پی کانٹریبیوٹ کرتا ہے فہیم صاحب میں آپ سے جاننا میں مہت مختصر سا سوال کرتا ہوں آپ اس پہ کومنٹ کیجئے گا چونکہ ایڈمیسٹریٹر رہے ہیں ہم نے پورا سسٹم چلایا ہے سات ہزار ایک سو اکیانوے ارب روپے سندھ گورنڈ نے گیارہ سال میں خرچ کی ہیں اس پہ ترقیاتی منصوبوں کے پر جو پیسہ خرچ ہوا ہے وہ دو ہزار چھے سو چھتیس ارب روپے یہ پیسہ جو خرچ ہوا ہے آپ نے کہا بھی کہ یہ پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں ان کا کوئی خیرخواہ نہیں ہے لیکن وفاقی حکومت بھی تو رول پلے نہیں کرتی ہے وفاقی حکومت کا بھی تو کردار ہونا چاہیے سب سے زیادہ ووٹ لیے پی ٹی آئی ریاں پر نہیں دیکھیں جہاں تک یہ ہے یہ بہت زیادتی کی باتیں ہم یہ سمجھ رہیں کہ شاید کراچی شیف جو ہے ظلم کا شکار ہوا ہے حکومت حسن یا پاکستان پیپلس فارٹی کی حکومت کا دیکھیں کراچی کا اربن ایریا آج بھی چالیس جو سے زائد وفاق اور اس کی ماتحت اداروں کے تسلط میں ہیں چاہے کراچی پورٹرسٹ ہو چاہے کینٹورنمنٹ بورڈز ہو چاہے پی آئی اے ہو چاہے سیویل ایویشن ہو چاہے ریلوے ہو میں پی سچس کوئی سندھ گورنمنٹ کا ادارہ تھوڑی ہے تو آپ جب پاکستان ایمپلائیز کوپریٹیو اداروں نے بھی کراچی کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا ہے کراچی کے ساتھ چاہے وہ اسلامباد ہو چاہے وہ تغلق ہاؤز ہو رویہ جو ہے وہ صرف یہ کہ یہاں سے پیسے بناو اور پھر کراچی شہر کو جو ہے نا بات ایسے کرتے ہیں ہم نے پچاس ارب دیئے ہیں دیکھیں ڈیرڑ کروڑ کا شہر ہے اس پر گول اس کا بجٹ ہے سوہ چار ارب ڈالر سالانہ یعنی چھے سو چیتر ارب روپے ہیں ممبئی برابر میں تقریباً انڈین چھے سو بارہ چھے سو چودہ ارب روپے ہیں پاکستان چھے سو بارہ چودہ ارب روپے اس کے سال کا بجٹ ہے کراچی کو پچاس ساٹھ ستر ارب روپے دے کے کراچی کی سات پشتوں پر احسان کرتے ہیں یہ اس بات کو نئی سمجھتے کی یہ مسئلہ صرف کراچی کا نئی ہے یہ اوورال پاکستان کے اندر جو گورننس کا جو فیلئر ہے چاہے وہ پنجاب کا ہو چاہے وہ سندھ کا ہو یہ دیکھیں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے یقین ہے کہ آپ امریکہ بھی گئے ہوگے یورپ بھی گئے ہوگے نیو یورک اور کلیفونیا جھگڑا کرتے ہیں ایمیزون کے اوپر ہوتا ہے آج ایمیزون جو ہے وہ میریلنڈ میں یا برجینیا میں اپنا ہیڈکورٹر بنا رہا ہے پورے پورے شہر کنیٹکٹ کا ایک شہر ہے ہارٹ فلٹ جو ان کا کپٹل ہے وہاں امریکن لائف کا ہیڈکورٹر مو ہوا تو اس کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہارٹ فلٹ شہر نے اپنی تمام جو سٹریٹ لائٹس کی ان کو سنکرائز کیا کہ امریکن لائف کی اونرشپ کا مسئلہ ہے نا آپ صحیح تو کہہ رہے ہیں اونرشپ کا مسئلہ ہے یہاں پہ اونرشپ کا مسئلہ ہے یہاں پہ نہ سندھ گرمنٹ اون کر رہی ہے نہ وفاق اون کر رہے ہیں میں محسن صاحب سے چاہوں گا کہ گفتگو میں شامل کروں محسن صاحب یہ جب اونرشپ کا مسئلہ ہے آپ نے کہا کہ ادارے کام نہیں کر رہے ہیں ملتے جھلتے گفتگو جو ہے وہ تقریباً یہی کی ہے فہموزما صاحب نے بھی ادارے کام نہیں کر رہے ہیں پرائیوٹ شیکٹر سے آپ جو چیز خریدنا چاہیں کر لیں لوگ پیسے دینے کو تیار ہیں لوگ سب کچھ کر رہے ہیں اس شہر میں جب آپ بات کرتے ہیں آپ کی جو اسوسییشن ہے اگر وہ کام کرنا شروع کرتی ہے یہ جو سنگممنٹ ہے اس کے ساتھ جو ڈائلاغ ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے جس طرح کے حالات اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے ہیں جو فہموزما صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں نے بھی آپ کو دکھایا اس میں آپ کو حل کوئی نظر آتا ہے دیکھیں حل تو ہر وقت موجود ہوتا ہے اگر لوگ جو بیٹھے ہیں جو لیولز ہیں جس لیولز پر لوگ بیٹھے ہیں جس پر رسپانسبلیٹیز ہوتی ہیں سی ایم کی اور چیف سیکٹری کی اس لیول پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو اگر یہ چیز سوچ لینی چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کا حل تلاش کرنا ہے اور پولٹیکلی سسٹم کو چھوڑ کے کہ ہم شہر کے لیے کیا کرنا ہے اس لیے کہ جہاں پولٹیکل ہم جاتے ہیں کہ پولٹیکلیز کا آپس کے اتنے اشیوز ہو جاتے ہیں کہ چیزیں اپنی جگہ پہنچتی نہیں ہیں ہم ایک اے فور کی میٹنگ کر رہے تھے ساری پارٹیز تھی لیکن وہی سیاست ہونی شروع ہو جاتی ہے ہر پارٹی اپنی اس میں پڑ جاتی ہے اور اپنے سکورنگ میں لگ جاتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا اس شہر کے لیے ہم سب کو مل کے کوئی چیز کرنی چاہیے ہم ہر طریقے سے جس طریقے سے بھی آپ چاہے میں نے کہا کہ ہم لوگ کہیں آپ ذمہ داری دے کے دیکھیں کہیں چیزوں کو پرائیوٹ سیکٹر کو دے کہیں اور کوئی اگر یہ کراچی کے دوسرے لوگ کہ ان سب لوگوں کو جن پاس ایکسپیڈینس ہے جو ایکسپیٹیز ہیں ان سب کو بٹھائیں اور ان کو خدا رہا پالٹیکل سسٹم کو ہٹا کے چیزوں کو اینڈ پروڈکٹ جہاں ہمیں کرنی ہے پورٹر بورڈ کے ایشوز ہیں ٹرانسپوٹیشن کے ایشوز ہیں روڈ کے ایشوز ہیں یہ میجر ایشوز ہیں اس شہر کے جس کی وجہ سے پورا شہر تباہ ہو رہا ہے لائن آرڈر سیچویشن ہے اس کو بہتر کرنی کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں لانگ ٹرم پالیسیز دی جائے ان لیگل کنسٹرکشنز ہیں جو ہم خود یہ پریشان ہیں کہ اس کو کس طریقے سے اور اس کا ڈیفرینشیٹ کیا جائے کہ ان لیگل کیا ہے لیگل کیا ہے کس طریقے سے ہم لانگ ٹرم پالیسیز لے کے چلے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو کسی بھی لوگوں پر برہوصہ کرنا پڑے گا پرائیوٹ سیکٹر کو کراچی کے دوسرے لوگوں کو سب کو لے کے ایکسپرٹیز کو تو یہ حل ہوگا اگر اسی طرح جیسے آپ نکلتے رہیں گے ایک دن دو دن پھر دو دن غائب ہو جائیں گے پھر چار دن نکلیں گے پھر تین دن غائب ہو جائیں گے ایسے کیسے ہوگا شارٹ ٹرم لانگ ٹرم میٹ ٹرم پلان دونے چاہیے فہیم صاحب یہ جو ہم اس کا مسئلے کے حل کے طرف جائیں تو سرہ آپ کو کہاں سے نظر آتا ہے کون سا سرہ ہے جہاں سے کراچی کے حقوق کے لیے یہاں کے ایڈمیسٹریٹیف پاورز کے لیے میر کے پاورز کے لیے سعید پروپر فنڈز آنے کے لیے اس سارے چیزوں کے لیے کہاں سے پکڑا جائے کہ وہ سلوشن والا مرحلہ شروع ہو کراچی کے لیے دیکھیں کراچی کے مسائل کا حل کراچی میں ہے کراچی کے اندر جتنی لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں جب تک ان کا آپس میں رفت نہ ہو جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک نہ ہو اور جو کراچی کے اندر ادارے کام کر رہے ہیں چاہے وہ وارٹ پورٹ ہو چاہے سالڈ ویسٹ منیجمنٹ پورٹ ہو وغیرہ وغیرہ جب تک وہ ایک عظام کے تحت ایک دوسرے سے منسلک اور ایک دوسرے کے ماں تحت نہیں آئیں گے کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ایک بات نمبر دو دیکھیں موٹر ویقل ٹیکس ہوتا ہے یہاں پر فیڈرل اور صوبائی ہیں کم سے کم دو ٹیکسز ایسے ہیں موٹر ویقل ٹیکس اور پروپرٹی ٹیکس جو کہ دنیا پھر میں لوکل ٹیکس ہوتا ہے وہ ٹیکسز آپ کراچی کو دو اس ٹیکسز کو کراچی کے ٹیکسز کو کراچی پہ خرج کرو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بجائے کراچی کو خیرات کے یا کراچی کے ساتھ پشتوں پہ حسان کرنے کے جو آپ پیسے دیتے ہو کراچی پیکج اور فلانا پیکج وہ ختم ہوگا اور لڑکانہ اور حیدر آباد اور سکھر جیسے شہریں ان کو بھی انسینٹیوز دلے گا کہ انہوں نے اپنا انفرسٹریکچر بہتر کرنا ہے اپنے ہاں انڈسٹری ڈیولپ کرتی ہے اپنے شہر کو وہ کرنا ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے جب تک ان تمام شہروں کو آپ فوکس میں کو امپاور نہیں کروگے جب تک اسلام آباد سے اور بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے وہ اس ملک میں کام میں ایکٹ کرتے رہیں گے یہ شہر ان کا انفرسٹریکچر کبھی بھی بیتر نہیں ہو سکتا کراچی کو کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے جس کا حق کراچی کا اپنا نہ ہو مانگر جو چیزیں کراچی شہر یا کسی بھی نگچ ہے لہور ہو گیا فشاور ہو گیا جو ان کا حق بنتا ہے جو ان کا حق بنتا ہے وہ انہیں ملنا چاہیے اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ فہیم زمان صاحب فہیم زمان صاحب سابق ایڈمیسٹریٹر کراچی رہے ہیں اور بہت بہت شکریہ محسن شیخانی صاحب چیئرمن ہے آباد کے میں ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جو فیصے بڑھائی گئی تھی اسکولوں کی بچوں کی جو فیصے تھی رہے ہیں رو رہے ہیں اور جواباً کیا ہوتا ہے جو والدین کوشش کر رہے ہیں اس سوال کا جواب ڈھوننے کے لیے کہ فیصے کیوں کم نہیں کی جا رہی ان کے بچوں کو اسکولوں سے نکالا جا رہا ہے وقفے کے بعد عجیب معاملہ ہے سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ فیصوں میں کمی کی جائے لیکن پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ نہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں نہ ہی فیصلہ مانتے ہیں حکومت کا اور فیصوں میں اتنا اضافہ کر دیتے ہیں کہ والدین اگر پوچھیں بھی تو ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے ان کے بچوں کو نکال دی جاتا ہے ایک ایسی ہی والدہ جن کا سوٹ یہ جو ان کی اپیل ہے وہ سوچل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ گردش کر رہی میں آپ کو سنواتا ہوں میرا نام ڈاکٹر عزمہ ہے اور میں ایکٹیف پیرنٹس لیڈر تھی ادھر اسلامباد میں اور میں نے ٹوٹی فارس سپٹیمبر کو پروٹیسٹ میں حصہ لیا جو کہ پرائیویٹ سکول مافیا کے اگینس تھا جس میں ہم نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ کیوں نہیں کیے جارے پرائیویٹ سکولوں نے اپنی فیصے تھرٹی فائیو سے فورٹی پرسنٹ تک بڑھا دی اور اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوا ریگلیٹری آتھارٹی اس ڈیڈ سپریم کورٹ آرڈرز کو جو ہے ردی میں پھینک دیا گیا ہے گورنمنٹ کی کوئی رٹ نہیں ہے اس کے ہی سزا کے طور پہ میرے اوپر جلم یہ آئیت کیا گیا کہ میں نے اپنی آواز کیوں اٹھائی میری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ میں اپنی آواز اٹھاؤں اور میں چاہوں کہ قانون کی پاسداری کی جائے اس کے لیے میرے بچوں کو 23 سپٹیمبر کو سکول لیونگ سرٹیفیکیٹ دے کر دروازے سے ہی واپس دھوٹا دیا گیا اور حد یہ ہوئی کہ روٹس ملینئیم سکول والوں نے مجھے سننا گوارہ تک نہیں کیا مجھے گیٹ سے اندر داخل نہیں ہونے دیا اور ریگلیٹری آتھارٹی کی نوٹفیکیشن کے اوپر ان کو ایکسٹری آرڈر مل گیا کیا میں اس سزا کی حق دار ہوں کیا ہمیں اپنی آواز بند کر دیری چاہیے کیا ہمیں اپنی آواز نہیں اٹھانی چاہیے آپ نے گفتگو سنین والدہ کی ان کے دونوں بچوں کو نکال دیا گیا میں آپ کو نوٹفیکیشن دکھاتا ہوں موسٹ ارجنٹ کوٹ میٹر کے حوالے سے یہ ہے اور پرائیویٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ ریگلیٹری آتھارٹی اس نے یہ جاری کیا ہے ٹوئنٹی تھرڈ سپٹمبر دو ہزار انیس کو یہ جاری کیا گیا ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ جو فیسیز ہیں وہ فوری طور پر کم کی جائیں سپریم کورٹ کے اقامات ہیں یہ نوٹفیکیشن حکومت پاکستان کا ہے پرائیویٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ ریگلیٹری آتھارٹی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے منسٹری آف ایڈوکیشن فیڈرل ایڈوکیشن کی جرف سے یہ نوٹفیکیشن ہے اس کے اوپر نجی سکول پرائیویٹ سکول کے آثورٹیس نئی مان رہی نئی بات مان رہی اور جو پیرنٹس بات کر رہے ہیں ان کے بچوں کو سکولوں سے نکالا جا رہا ہے میرے ساتھ اسلام آباد سے ہمارے ڈپٹی بیرو شیف ہیں غلام مرتضی صاحب وہ اس وقت ویڈیو لنک پر مورود ہے غلام مرتضی یہ حکومت کی کوئی رٹ ہے ہی نہیں سپریم کورٹ کے اقامات پر عمل درامت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے ایسی کی تیسی پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے دادا اتنے بڑے بڑے گھنڈے انہوں نے بٹھا رکھے ہیں کہ والدین کو دھمکاتے ہیں بچوں کو سکولوں سے نکال دیتے ہیں اور عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر پاتی جی بلکل آپ کی بات درست ہے کیونکہ اسلام آباد میں جو صورتحال ہے وہ بلکل اسی طرح سے ہی ہے پاکستان میں باقی دیگر شہروں میں بھی ہمیں یہی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں کیونکہ سپرینکوڑو پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ بائنڈنگ ہے پورے پاکستان میں لیکن اسلام آباد کی حد تک میں اگر بات کروں تو یہاں پہ اٹ لیس تیرہ سو کے قریب پرائیویٹ سکولز ہیں اور ان میں تقریباً تین لاکھ کے قریب بچے پڑتے ہیں جس میں ڈیڑھ لاکھ کے قریب بوائز ہیں اور ڈیڑھ لاکھ کے قریب لڑکیاں ہیں تو اس میں تقریباً بیس ہزار اس وقت جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں سکولوں میں لیکن کسی ایک سکول نے یہ بارہ ہزار تیرہ ہزار سکول ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی سپریم کورڑو پاکستان کا فیصلہ فالو نہیں کیا جہاں سے بھی ہمیں اطلاعات محصول ہو رہی ہیں ہم چیک کر رہے ہیں وہاں پہ یہی انفرمیشن ملتی ہے کہ جو شخص بھی ایڈمن آفس میں جاتا ہے پاکستان کا یہ فیصلہ ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ فیس کم کروانی ہے تو سپریم کورٹ ہی چلے جائے ہمارے پاس یہی واؤچرز ہیں یہی فیس ہے یہی آپ کو ادا کرنی ہوگی ہمارے اپنے اخراجات ہیں گلاہ مرتضی یہ جو پیٹی آئی کی حکومت ہے جو انقلابی حکومت ہے جو انصاف کی حکومت ہے اس کے اندر بڑے متحرک بڑے سیزنڈ سابق بیروکریٹ محترم جناب شفقت محمود صاحب وفاقی وزیر تعلیم ہیں یہ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں یا پاکستان میں نہیں ہے یا انہوں نے کوئی گڑ جوڑ کر لیا ہے پرائیوٹ اسکولز کے ساتھ کہ بلکل بولنے کو تیار نہیں اپنا جو نوٹیفیکیشن ہے جو اپنا آرڈر ہے سپریم کورٹ کے بعد انہوں نے نکالا وہ اس کی پاسداری کرنے کو تیار نہیں ہے کیا یہ بلکل آپ کی بات درست ہے کوئی پاسداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہی ویڈیو جو ابھی آپ نے اپنی ویڈیو سکرین پر دکھائی ہے بول کی سکرین پر دکھائی ہے یہی ویڈیو کل ان کو میں نے خود اپنے نمبر سے شفقت صاحب کو بجوائی تھی لیکن اس کا کوئی ایک جواب ان کی طرف سے محصول نہیں ہوا فرسٹ آف وال یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ صداقت عباسی صاحب ایک ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کا بھی یہاں اسلامباد میں ایک سکول ہے پرائیویٹ سکول ہے وہاں بھی یہی حالت ہے اور باقی لوگوں کے جو بلڈنگز تھی عام کوٹیاں تھی گھر تھے ان میں سکول بنائے گئے تھے ہمارے دفاتر تھے وہ بھی اٹھا دیے گئے تھے لیکن صداقت عباسی صاحب ابھی بھی ایک گھر کے اندر سکول چلا رہے ہیں اور ان کا سکول بڑے آرام سے ہو شیریہ میں چال رہا ہے یہی فیصے ہیں اگر عمران خان صاحب کی حکومت اپنے بندوں کے اوپر اپنے ایم این ایز کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ لاغو نہیں کر سکتی تو عام دیگر جو لوگ ہیں ان کے اوپر کیسے لاغو کرے گی وہاں پہ بھی یہی فیصے ہیں وہی فیص جو پچھلے ماہ لی جاری تھی اکتوبر میں بھی وہی انوائسز دی گئی ہیں وہی ووچرز دیئے گئے ہیں اور یہ حکومت اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایڈیوکیشن میں بڑی بات کی جاری تھی مساہوات لائیں گے ایڈیوکیشن کا نظام ایک ہوگا غریب اور میر کے بچے ایک جگہ پڑھیں گے یہاں سرکاری سکولوں میں بچوں کو فیصل صاحب داخلے نہیں مر رہے بچوں کو لے کے جاتے ہیں وہ تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے ہمارے پاس تو کمرے نہیں ہیں ہم داخلہ نہیں دے سکتے مجبوراً ربالدین کو پرائیویٹ سکول میں جانا پڑتا ہے پرائیویٹ سکول جاتے ہیں گیم بنایا ہوا ہے گیم بنایا ہوا ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہاں پر ایڈمیشن نہیں دیتے ہیں پرائیویٹ بلے جاؤ مہنگی فیصے ہیں مہنگی چیزیں اچھا ایک چیز بتائیے متضاق یہ عام لوگوں کی جاننے کے لیے خاص طور پر والدین وہ کہاں رجوع کریں وہ پاکستان کے وزیراعظم صاحب نے جو پورٹل بنائی ہے ایپ بنائی ہے وہاں بھیجیں نوٹیفیکیشن کے کاپی بھیجیں اپنے سکول کا نام لکھیں اپنے والدین بتائیں کہ یہ فیصیں جو تھی وہ تیس ہزار روپے کر دی گئی ہیں پہلے بیس ہزار تھی یہ بیس ہزار تھی تو وہ پندرہ ہزار اب ہونی چاہیے تھی وہ کم نہیں کی گئی ہیں کون سا راستہ ہوگا جس کے تحت یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے پر عابل درابت ہو تو وزارت تعلیم کے فیصلے پر عابل درامدو والدین کیا کریں والدین کے پاس سب سے اہم تو ادارہ یہ تھا جس کا آپ نام لے رہے تھے جو پرائیویٹ ایڈوکیشن انسٹیٹوشن ریگولیٹری تھوٹی کہ یہاں جاتے لیکن یہاں بھی اس طرح کا کام ہے کہ آپ جائیں تو آپ کی درخواست جو ہے وہ ایسی جگہ پہ پھینک دی جاتی ہے جہاں پہ اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا دوبارہ سپریم کورٹ کی طرف ہی جانا پڑے گا بہت بہت شکریہ غلام مرتضی والدین کو خطوط لکھنے چاہیے اپنے اسکول کی مینجمنٹ کو اور ظاہر ہے کہ ایک ایسا راستہ جو کہ سپریم کورٹ نے دکھایا ہے اس کے اوپر عمل درامت ہونا ضروری ہے اس کے اوپر عمل درامت ہوئے بغیر سسٹم آگے نہیں بڑھ سکتا اور افسوسناک بات یہ کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کی گووننس ان کی منجمنٹ بہت ویک ہے ایک اور بڑی ڈیویلمنٹ ہے وہ امریکہ کے اندر ڈیویلمنٹ ہوئی ہے جو پرموٹرز ہیں جو بڑے بڑے شوز کرواتے ہیں ہندوستانی ادھاکاروں کے ان کے سنگرز کے پاکستانی ادھاکاروں کے سنگرز کے شوز ہوتے ہیں بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں وہاں پہ ایک رفٹ آئی ہے انڈینز ادھاکاروں نے پاکستانی جو پرموٹرز ہیں ان کے پروگرامز میں آنے سے انکار کر دیا پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا دوسرے جانب پاکستان پاکستان میں ظاہر ہے پاکستان کی انڈسٹری ہے پاکستان میں بڑے 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 آلہ درجے کے موسیقار ہیں سنگرز ہیں بہت زبادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فلمیں ہیں تو اب ایک جنگ کا جو آغاز ہندوستان نے کیا تھا پاکستان نے اس کا جواب بڑے بھرپور انداز میں دیا ہے ہوسٹن کے اندر ہم نے دیکھا کہ تین شوز ایک ہی آگے پیچھے وہ ہو رہے ہیں جس کے اندر محترم جناب ہمارے پاکستان کے مائنہ زراحت فتح علی صاحب ان کا شو ہے جنون گروپ کا عاطف علیہ وسلم کا اور یہ سارے شوز جب ہو رہے ہیں تو اس کے اندر بہت کلیر کٹ ایک سینیریو سامنے آیا ہے جس کے اندر پاکستانی پرموٹر ریحان صدیقی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستانی شوز ہی کریں گے پاکستانی فنکاروں کے ساتھ ہی کریں گے اس سے پہلے وہ بہت سارے شوز انڈین بڑے بڑے سپر اسٹارز کے ساتھ کرتے رہے ہیں ہمارے نمائندے کامران جلانی اس وقت موجود ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو کہ امریکہ میں پاکستانی اور انڈینز کے درمیان پورا ہی گیم کھیلتی ہے وہاں پر کیا صورت ہے کامران یہ جو ڈیوائیڈ آئی ہے اس سے پاکستان کا جو ایک اپنا انگل ہے جو کشمیر کے حوالے سے معاملہ کھڑا ہوا تھا وہاں پہ مودی صاحب آئے تھے جہاں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ڈالنٹرم موجود تھے مودی نے تقریر کی ایک ریفٹ آئی اور جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تھی وہ ڈیوائیڈ ہو گئی اب باقیتہ دور پر ڈیوائیڈ ہے پاکستانی کانسٹس الگ ہو رہے ہیں انڈین کانسٹس الگ ہو رہے ہیں وہ شائقین انڈینز پاکستان میں نہیں آ رہے ہیں پاکستانی ان کے پروگرامز بنی جا رہے ہیں پروموٹرز بھی جو ہے اپنے اپنے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اصل میں ریمند یہ مودی کی آمد کے موقع پر جو فلم ایسیسیشیشن تھی جیسے لیٹر جاری کیا تھا جار گورنوں نے پاؤنڈ کیا اپنے آرٹسٹوں کو پاکستانی پروموٹرز ساتھ کامی کریں وہ اپنے دراما چاہتا ہے کیونکہ ابھی بظاہر ہے اس وقت ایک بہت سلیویٹی سلیویٹی پر رہے ہیں آنکہ انڈین آرٹسٹ کی آورین پاکستانی پاکستانی پروموٹرز سے ساتھ شروع کریں کیونکہ پیشوں کے معاملے میں سارے انڈین پاکستانی پروموٹرز سے ساتھ شروع کریں اچھا تو انڈین پاکستانی پروموٹرز کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو ریحان میری بات ہوئی تھی ریحان صاحب سے یہ جو پاکستانیز نے اپنے اپنے ہیروز کو اپنے سنگرز کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ اسی پوائنٹ کے اوپر شروع ہوا ہے یا پہلے بھی ایسے ہوتا تھا نہیں پہلے ایسے نہیں ہوتا اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو انٹرینمنٹ انڈسٹری ہے جو کی امریکہ کے اندر لوگ تفریق نہیں کرتے انڈین اداکار آئیں وہاں کے گلوک آ رہے ہیں پاکستانی بہت بڑی تعداد کے اندر جایا کرتے تھے اچھا پاکستانی بڑے رہات فتلی کو سننے کے لیے آتف کو سننے کے لیے انڈینز بڑی تعداد میں آیا کرتے تھے ابھی جو شوز ہو رہے ہیں اس میں شائقین جو سننے کے لیے آ رہے ہیں کیا انڈینز آ رہے ہیں رہات فتلی کو سننے کے لیے آتیف اسلم کو سننے کے لیے بہت بہت شکریہ کامران جلانی جو پاکستان امن کی بات کرتا ہے جس طرح پاکستان کے وزیراعظم امن کی بات کر رہے ہیں سارے دنیا کے اندر امن کی بات کی جا رہے ہیں موڈی اور موڈی کے جو روح رواہ ہیں وہ بے شک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کیوں نہ ہوں وہ ایک نفرت کی بات کر رہے ہیں اور وہ نفرت کی بات کا امن سے محبت سے جو جواب دیا جا رہا ہے وہ پاکستانی پرموٹرز کی طرف سے دیا جا رہا ہے پاکستانی سنگرز کی طرف سے دیا جا رہا ہے پاکستانی عوام کی طرف سے دیا جا رہا ہے یہ بہترین قسم کا ایک کامبنیشن ہے اور اس کامبنیشن میں انڈینز موڈی کے جو ماننے والے ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات